زندگی کے ہر شعبے میں ہم علم حاصل نہیں کر رہے اور انسان کو عظمت علم سے ملیے وعلم آدم الاسماء کلها ثم عرض مل الملائکت فقال انبئون باسماء هؤلاء انکنتم تعلمون قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکانت العلیم الحقیم قالا یا آدم انبئهم باسمائهم فلمب انباهم باسبائهم قالا لم اقل لکم انی اعلم ما لا تعلن اللہ نے فرشتوں کو کیوں جھکایا آدم کے سامنے نمازیں تھیں ان کے پاس اس وقت روزے تھے حجز علم اور علم دین دنیا کو دونوں الاسماء اقل لها فیزیکس کمیسٹری بیالوجی بوٹنی بھی شریعت بھی فقہ بھی ملکی حملی حنفی سارف سب کچھ میرے رب نے آدم پہ فیضان کیا تو پھو سوات آسمان کے فرشتوں کو سجد میں ڈال دیا علم ایسی طاقت علموں باج کرے فقیری کافر مرے دیوانا ہو سائسے وریاں کرے عبادت روے اللہ قلوب بیگانا ہو آج جو جتنا جاہل ہے اتنا ہی بڑا بزرگ ہے یہ تھا نا آئنسٹائن جس نے ایٹم بپنا ایٹم بخت انسانیت دبا کرتا ہے یہ پڑھ رہا تھا تو اس کی بیوی نے آکے کھانا رکھا یہ جرمن تھا پھر منتقل ہو گیا تھا کلیفورنیا ہوسٹرن تو یہ پڑھ رہا تھا ایک طرف پڑھا تھا گلدستہ تو اس کی بیوی نے آکے کھانا رکھا کہ یہ کھانا کھالو انہوں نے کہا ٹھیک ہے رکھ دو میں کھالے تھا تو کتاب دیکھتے دیکھتے ہاتھ بڑھا کے کھاتا بھی رہا اور پڑھتا بھی تھوڑے دیرے بعد بیوی آئی تو اس نے کہا تمہیں کھانا نہیں کھایا کہ میں نے تو کھا لیا کہ یہ دیکھو ایسی پڑھا تو کھانا تو پھر میں نے کیا کھایا سامنے گلدستہ تھا وہ سارا کھا گیا تھا اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا تمہیں پڑھتے پڑھتے پیچھے گوشت کی خوشبو آتی ہے مڑ کے دیکھنا شروع کر لیتا ہے تھا کہ علم آئے والدین سے کہتا ہوں یہ اے پلس اور اے اور بی اور سی اور اول اول ایل اول یہ کوئی علم نہیں ہے علم اقل کو بیدار کرتا ہے سمجھ کوئی علم پاکستان میں ہے پوری امت میں کوئی نہیں ہے اندہ دن تقلید آ رہی ہیں جو وہاں سے آ جاتا ہے اس کو اپلائی کر دیتا ہے تو بچھو مجھے پتہ ہے ہماری تعلیمی ادارے صرف کاروباری ادارے ہیں ان میں تعلیم نام کی کوئی شہر نہیں صرف کاروبار ہے لیکن میں صحیح بات تو بتاؤں کہ ہم علم سے خالی ہیں ہماری نسل علم سے خالی ہیں صرف ڈگری کا چکر ہے کہ ڈگری لب جاوے جی میں مرضی لب جاوے جو قوم علم میں فقیر ہوتی ہیں وہ سر اٹھا کے نہیں چل سکتے یورپ زلط کی پستیوں میں تھا اور تین صدی انہوں نے اپنی نسلوں کو کھپایا اور آج وہ دنیا پہ راج کر رہے ہیں اپنے علم کی طاقت سے اور ہم صرف ویسے کے چکر میں پستی کے انتہا میں سوائے اپنے پیٹ کے کچھ نظر ہی نہیں آتا کہ کچھ قوم کو دیکھے جائیں کچھ انسانیت کو دیکھے جائیں نیوٹن کی جس دن شادی تھی نیوٹن سترہ سو سنتالیس میں مرا ہے جس دن اس کی شادی تھے اپنے لیبارٹیو میں بیٹھا ہوا تھا تو اس کا دوست آیا شادی پہ نہیں چلنا کہنے لگا کس کی کہا تمہاری کہا میری کہا تمہاری ہے شادی کہا اچھا مجھے تو یادی کوئی تم شادی سے ایک سال پہلے غائب ہو جاتے بن کے میرا پروانہ آئے گا اکبر خانہ اسی کی خیالوں میں گم رہتے ہو بچوں علم حاصل کرو علم حاصل کرو علم حاصل کرو جو ہونا چاہیے وہ بتا دیا مجھے بتا ہو نہیں رہا علم حاصل کرو 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 علم حاصل کرو